سابق وزیر اعظم نواز شریف نے نیب کو ڈکٹیٹر کا بنایا ہوا کالا قانون قرار دے دیا کہت جس کا واحد مقصد سیاستدانوں کو حدف بنانا تھا بولے وزیر اعظم صفیر نامزد کرتا ہے اور نیب کی جانب سے اس پر اس کا نام ای سی ایل پر ڈال دیا جاتا ہے نواز شریف کی کہہ رسمی گفتگو ایون فین ریفرنس کی سماز سابق وزیر اعظم نواز شریف اور مریم نواز کی احتساب ادارت میں پیشی جو ایٹی رپورٹ کے سربراہ واجد زیا استغاسہ کے آخری گواہ کے طور پر اپنا بیان ریکارٹ کرا رہے ہیں نیب نے تین اضافی دستاویزات جمع کرانے کے لیے درخواست دائر کر دی تو آج یہ کریں میرا اور مشرف کا اکٹھا بقدمہ چلے اب کوئی طاقت ایسی ہو جو مشرف کو باہر سے بلائے ایک باغی ایک باغا ہوا ایک بگوڑا مشرف اس کو بلانا بہت ضروری ہے مشرف کی باقیات اب بھی کام کر رہی ہیں کیپٹن ایٹرائیڈ سفدر کہتے ہیں کہ نواز شریف کی حکومت نے ہی پرویز مشرف کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا نواز شریف کو پرویز مشرف کے خلاف کارروائی پر سزا دی جا رہی ہے عدالت کے باہر بڑھ کے لگانے والے نحال حاشمی کی آج پھر پیشی وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودری کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت بھی آج ہوگی نحال اور طلال عدالت پہنچ گئے سکینڈل کوئین عدکارہ میرہ کو ایک اور مشکل کا سامنا نکاح خانے میرہ اور عدیق الرحمان کے نکاح کی تصدیق کر دی کہا عدکارہ میرہ کا نکاح حقائق پر مبنی ہے دونوں کا نکاح خود گواہان کی موجودگی میں پڑھایا نکاح خان کا عدالت میں بیان پسور کے بعد جنہ والا میں بھی بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کا بڑا سکینڈل مزید حقائق سامنے آگئے اسکینڈل میں ملوث گروہ کا سرغنہ اجاز بللا اور دون لیگی طلبہ تنظیم کا رکن نکلا ملزم کی نون لیگی ناہنماؤں کیپٹن اٹائٹ سفدر اور طلال چودری کے ساتھ تصاویر بھی سامنے آگئے ہیں ایم کیو ایم کو رنگی کا سیکٹر ان چارج اور بدنامے زمانہ ٹارگٹ کلر رئیس ماما پکڑا گیا کراچی پولس نے گرفتاری ظاہر کر دی ملزم کو دبئی سے گرفتار کیا گیا قتل اقدام قتل اور جلاو گھراؤ کے مقدمات میں مطلوب تھا ملزم کچھ عرصہ قبل بیرون ملک فرار ہو گیا تھا گاہور میں سرویسز اسپتال کے گائنی وارڈ میں ڈاکٹرز اور مریضہ کے لوحقین میں جھگڑا اسپتال عملے کے مبینہ تشدد سے موٹوے پولیس اہلکار جانب حق سنیل بہن کو علاج کے لیے اسپتال لایا تھا لیری ڈاکٹر سے جھگڑا ہو گیا لوحقین کا بھی سیکیورٹی گارڈ پر تشدد اسپتال کے عملے میں ہڈتال کر دی لاہور میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کا مال روڈ پر دھرنا دوسرے روز بھی جاری مظاہرین کا بقایجات ادا کرنے کا مطالبہ دھرنے میں شریک شیخ اپورا کی خاتون بہوش اسپتال منتقل مطالبات پورے نہ ہونے پر پولیو مہم کے بائیکارٹ کی دھمکی وزیر اعظم شاہد خاکان عباسی کی زیر صدارت مشتر کا مفادات کاؤنسل کا اجلاس وزیر اعلا بلوچستان وزیر اعلا کی پی کے وزیر اعلا سندھ کی شرکت پنجاب سے وزیر خزانہ ڈاکٹر آئیشہ غوث پاشا سمیت متعلقہ حکام کی شرکت اجلاس سے قبل تینوں وزراء اعلا کی وزیر اعظم سے ملاقات صوبے میں طرف کے آتی کاموں اور امن و امان کی صورتحال پر غور کراچی میں گرمی کی شدت میں اضافہ محکمہ موسمیات کی گرمی کی شدت آئندہ چند روز تک برقرار رہنے کی پیش گوئی محکمہ صحت نے اسپطالوں کو علاج رہنے کی ہدایت کر دی موسیقی 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 آب زمزم کے کھوے کی بحالی کا کام مکمل خانہ کعبہ کے گرد تواف کے مقام مطاف کو عبادت گزاروں کے لیے کھول دیا گیا گزشتہ سال آب زمزم کے کھوے کی تعمیر کا کام شروع ہونے پر حکام نے عمرہ زائرین کے مطاف جانے پر پابندی لگائی تھی سرد جنگ کے بعد روسی سفارتکاروں کی تاریخی ملک بدری امریکہ سمیت دنیا کے بیس ممالک نے روس کے سا سے زائد سفارتکاروں کو ملک سے نکل جانے کا حکم دے دیا گلاسگو میں یوم پاکستان کی مناسبت سے مشاعرہ اور محفل موسیقی کائنا کار پاکستانی گلوکارہ منی بیگم نے آواز کا جادو جگا کر تقریب کو چار چاند لگا دیئے تقریب میں برطانیہ اور پاکستان سے تعلق رکھنے والے شہرہ کی شرکت سعودی عرب میں تین روزہ دوسرا کومک کون میلا میلے میں لوگوں کی پسندیدہ فنکاروں نے مزاہیہ حرکتوں سے شرک آ کے دل محلیے موسیقی ہر سال دنیا بھر میں 27 مارچ کو تھیٹر کا عالمی دن منایا جاتا ہے کمزور سکرپٹ کے باعث پاکستان میں تھیٹر زوال کا شکار ہونے لگا